آج ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے ایک بھائی صاحب کافی دن سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اب فیجا کو جے شری رام بولوا دیجائے تو پیاری دلواری فیجا خلیفہ ہے ایک بار جے شری رام بول دو خالبہ پکاؤ حالانکہ مو ٹیڑا بنا کے بولے گی لیکن ایڈجسٹ کر لینا جے شری رام فیجا ایک بار پھر جے شری رام ایک بار اور جے شری رام 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 تو بھائی کافی میند کرنے کے بعد فیجا کو جے شری رام پلوایا ہے تو ویڈیو کو لائک جارو کر دینا بھائی نے بولا کرنے کا تو کرنے کا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کیا 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 درہندر موڈی سے اگر ہاتھ میں لانا ہے تو پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا پاکسان کی معیشت کو آپ دیکھیں ہندوستان ہمیں کتنی جگوں پر ہمیں پیچھے چھوڑ گیا واہ بھائی واہ میری ہمیشہ یہ خواہش ہی ہوتی ہے کہ دیکھو موڈی صاحب کیا کون سے پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو دامیتی رین موڈی اس وقت سگاپاو کے دورے پر ہیں اپورٹ سے لے کر سنسا تک پی اے موڈی کا گرم جوشتری سے سواگت کیا گیا اس وقت میں دونوں دیشوں کی بھی چار اہم سمجھوتے ہوئے ان سمجھوتوں سے دونوں دیشوں کی بھی سمبند اور پرگاڑ ہوں گے پھارت سنگاپور کے پیچ ڈیجٹل تکلیق سمی کنڈکٹر سواسط اور سکل ڈیولپن کے شیطر میں سیوگ بڑھانے پر سیمیٹی بنی ہے انڈیا کیوں مسلم کنٹریز کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بہت مسبوط سے مسبوط تار کرتے ہوئے آرہا پاکستان کو کمزور کرنے کے لئے پاکستان کو کمزور کرنے کے لئے سنگاپور کے جو پرائم مینسٹر ہے جو کہ لارنس وانگ یہ اس وقت فائنس مینسٹر ہوا کر دیتے جب انڈیا سنگاپور جو ہے 3 plus 4 dialogue شروع ہوا تھا اور ابھی وہ 2024 مہے میں وہ پرائم مینسٹر بن گئے ہیں جس طرح دوسرے وزیریازم جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں مودی جی ڈیفرنٹ کیا کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں لوگوں کے لئے کیا وہ سبق چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ میں اس پر بات کرنا چاہوں گا آپ کی جو سارا کشمیر کا اشیو ختم ہو جائے گا ہم اپنی سٹیجی ریسائیڈ کریں گے ہمیں آگے کیسے رہنا ہے آگے ہماری ٹریڈ پہتر ہوگی ہم آئل کی پائپلائن بنائیں گے ہم آگے ریتپل کو رستہ دیں گے پاکستان کے سٹیجیجی کے لئے اپنی پوزیشن چینج کرے گا اسٹیپوری ایک الگ کہانی ہے ابھی بھی اگر ہم if we are not prepared to learn a lesson from history then god help us مگر آج بھی اس قوم میں تڑپ ہے بڑی اس قوم میں بہت جذبہ ہے کل بھی بنے دیکھا ہر جگہ دیکھ رہا ہوں کہ آئیں مل کر پاکستان کو بنائیں آئیں ہندوستان کو ٹیکسٹائل میں ہم ایڈوکیشن میں ہیلٹ میں انویشن میں ریسرچ میں پیچھے چھوڑیں ہم ٹرکی اور ہم ملیشیا کے ہم پلہ بنیں اور وقت آئے کہ ہم یورپ کے مقابلے میں کھڑے ہوں آج ہندوستان اگر جی ٹونٹی میں جاتا ہے کہ میرے دل کو تیر لگتے ہیں کہ اس میں کونسی کیمیا نسخہ ہندوستان میں کہ موڈی جاگی کھڑا ہوتا ہے اور ہم گھڑے تماشاں دیکھ رہے ہیں آخر یہ وجہ کیوں نہیں چل پاتے ہیں لوگ اس لیے کہ اسلام آباد میں نہ اسلام ہے نہ آباد ہے اچھا چاہے کوئی بھی حکمران ہو چاہے جماعت کوئی بھی ہو اس کو نام بھی چیز کریں اسلام اگر لانا ہے تو اسلام لائیں نہ آباد کریں نہ وہ آباد ہے نہ اسلام ہے ہاں تو ہندوستانیوں آج میں آپ کو ایسی بات بتانے مالا ہوں جس کو سننے کے بعد میں آپ کے پیروں سے جمین سرک جائے گی وہ بات میں بات میں بتاتا ہوں پہلے بات کر لیتے ہیں ہمارے موڈی جی کی ہمارے موڈی جی کہتے ہیں ہمارے موڈی جی کہتے ہیں ہمارے موڈی جی کہتے ہیں ابھی ویدیج دوروں پہ حالانکہ کنٹریہ بہت چھوٹی ہے لیکن بات اگر کونٹ نہیں تھی جس کو فیجہ کہتے ہیں چنکیا ہاں فیجہ کیا بولتی ہے چنکیا کوٹنی تک لیاز سے بھارت کے رشتے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے اور کوٹنی تک حساب سے کوئی بھی ملک چھوٹا بڑا نہیں ہوتا صرف اپنی جرورتیں سب سے بڑی ہوتی ہیں اس کو لے کر پاکستانی میڈیا میں تو بابیلہ ایک دو دن کے بعد میں ہوگا لیکن پاکستانی پبلک ریاکشن جرور آگئے ہیں اور یہ پاکستانی یہ بول رہے ہیں کہ اگر بھارت اگر کوئی بھی ترقی والا کام کرتا ہے بھارت اگر دو پیسے کھماتا ہے بھارت اگر محنت کرتا ہے بھارت کوئی بھی اچیومنٹ کرتا ہے تو آپ یقین مانو کہ وہ سب پاکستان کو پیچھے کرنے کے لیے کرتا ہے پاکستان کو جلانے کے لیے کرتا ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ایسا آنسر تو میں نے بھی کبھی نہیں سنا جب ان مدرسی چھاپوں کے پاس میں اس ٹائپ کا علم رہے گا تو یہ ملک ترقی کہاں سے کرے گا چھاپا شریف باتیں تو بڑی بڑی کر رہا تھا لیکن یہ عوام ترقی کروائے گی پاکستان کو خیر بینا دیر کے چلتے پاکستان سنگاپور گئے ہیں سنگاپور جا کر سنگاپور کے ساتھ چپ بناتے ہیں جو ان سے کمپنی چپ بنانے والے کمپنی کے ساتھ انہوں نے معایدہ کیا ہے کہ بھائی ہمیں بھی آنے والے ٹائم کے اندر چپ بنانے کے لیے لائک بلین اور ڈالرس ٹن بلین ڈالرس کی بھی یہ ڈیل بڑھ سکتی اس سے بھی کیا کہنا چاہیں گے انڈیا کیوں مسلم کنٹریز کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بہت مصبوط سے مصبوط تر کرتے ہوئے آ رہا ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اچھا کیونکہ میڈل ایس میں جتنا اس کا انفیونس ہوگا پاکستان اس نے اتنا بیک اینڈ پہ جائے صحیح کیونکہ جس وقت دنیا کے ذرے دیکھیں امریکہ ہو یا رسیا ہو یا انڈیا ہو اس کی کوشش ہے میڈل ایس میں سب سے بڑی وجہ ہے ٹیل کوئی بھی جنگ لڑی جاتی ہے تو جنگ کو جیتنے کے لیے جو اس کے اندر جو کی رول ہے وہ ٹیل کا ہے تو اسی لیے انڈیا کوشش ہے کہ میڈل ایس کے اندر اس کا جتنا نفیونس ہوگا پاکستان اتنا سائیڈ بھی ہوتا جائے گا تو اس کے پاکستان کے لیے مشکلات اتنی بڑھتی جائے آپ کی کیا رائی اس میں میری بیسیکل رائی یہی ہے کہ وہ پاکستان کو کمزور کرنے چاہتا ہے اور اسی طرح کی مسلمان کو پوچھ دکھا رہا ہے سر آپ نہیں سمجھتے کہ جہاں پر جس کا اقعہ زیادہ ہوتا آپ نے کہا کہ وہ پاکستان کو کمزور کرنے چاہتا ہے پاکستان کی اکانومی بھی اتنی انڈیا کی جتنی مضبوط ہو تو آپ کو ہن لگتا کہ ہر کوئی کنٹری ہمار ساتھ جس طرح انڈیا کے ساتھ ریلیشن رکھنا چاہے یو ہی کے پریزیڈنٹ یا پھر میڈل ایس سارا بلاتا ہے ان کو کہ بھائی آؤ ادھر انویسمنٹ کرو آؤ ہم آپ کی ملگ میں انویسمنٹ کریں ابھی سعودی اریبیا کی بعد سو بلین ڈالرز کے ایک پروجیکٹ بنانے جا رہا ہے انڈیا کے اندر اور انڈیا نے بھی لاکھوں بلین ڈالرز بلین ڈالرز وہاں پر تو لگائے میں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ میچوال انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے دو ملکوں کی یہ بھی ہے میچوال انڈرسٹینڈنگ گھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ آج کوئی بھی کہیں پر انویس کرتا ہے تو پہلے وہ دیکھتا ہے میرا پرافٹ وہاں پر جتنا رفٹ کے بغیر تو کچھ نہیں ہے ہمارے در انویسٹر پورٹ کام آتے ہیں اس کی یہ وجہ ہے کہ کیونکہ ہمارے اندر اندرونی اتنے ایشیوز ہیں کہ ہم وہ ہی رسالب نہیں کر رہے ہیں اب بندہ جب گھر سے مضبوط ہوگا تو باہر وہ کسی کے ساتھ بزنس کرے گا یا کسی کے ساتھ انویسمنٹ کرے گا ہم اپنے جو اندرونی معملات آئے تک وہ ہی آدمی کر رہے ہیں جب ہمارے اندرونی معملات ہی آدمی ہو رہے ہیں تو باہر کی گھر سے ہمارے پر کیسے ٹرسٹ کرے گی صحیح بات ہے اب ہماری سسٹم آپ دیکھیں کہ آج کل آج بھی ہم نگے ہوئے ہیں کہ کس کو جہل میں ڈالنا ہے کس کو باہر نکالنا ہے اب انڈیا کے اندر وہ نہیں ہے اس کے اندر ڈیموکریسی ہے ٹھیک ہے وہاں پر دیکھیں دن با دن وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں کوئی بڑی کمپنیز اٹھا کر دیکھیں اس کے اندر کون کام کر رہے ہیں انڈینز کام کر رہے ہیں بڑی کی رول جو پوسٹوں کسی بھی کمپنیز کے اندر کون ہے انڈین ہے اور انڈین جو سب سے زیادہ آپ نے اس وقت انویسٹ کر رہا ہے وہ ایڈکیشن پر انویسٹ کر رہا ہے اگر آپ پاس میں جا کر ریکھیں تو انڈیا کے تقریبا چاس ہزار سے زیادہ سکروں نے کہا ہے اسرائیل کس لیے صرف آئی ٹی اور زراج سیکھنے کے لیے اب جو بندے وہاں سے پروفیشنلی سیکھ کر آئیں گے جب دوبارہ انڈیا آئیں گے جب وہ چیزیں ایمپلیمنٹ کریں گے تو ملک کو فائدہ ہوگا تو یہ چیزیں ہمارا سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہے ہمیں جانا کدھر کرنا کیا صحیح بات ہے ہمارا ایک ہی چیز ہے یہ پارٹی خراب ہے یہ پارٹی خراب ہے یہ پارٹی خراب ہے یہ پارٹی خراب ہے اپنے گریبان کہتے ہیں کہ یار میں کیا ہوں ہم وہ بات ہے کہ اپنی گز کی دوسریوں کے اوپر ڈال کر سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں یعنی ملو کو چلانے کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا سب یہ ہی سوچتے ہیں کہ بس میرا گھر بڑھا ہے میرا صحیح بات ہے جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی اکانومی سٹرونگ سے سٹرونگ تر ہوتی جارہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسے پاکستان کو بیک اینڈ پر کرنے کے مزید کوئی سائشے کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر ہم بیل آؤٹ پیکیجوں پر چل رہے ہیں ابھی ہمارے جو بنگال صاحب تے ان کا بیان آیا تھا کہ پاکستان بینک کرٹ ہو چکا ہے کرزے لے کر اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کے بیانات ہمارے اپنی ملک سے اپنے ہی لوگ نکال رہے ہیں تو ہم دوسروں پر الزام دے رہے ہیں کہ بھائی وہ ہمیں گرانے کوشش کر رہا امریکہ کی سائجش انڈیا کی سائجش دیکھنا آج کا جو جنگ ہے وہ ایٹم بام کی نہیں ہے کسی ملک کو آپ اوپر لے کر آنا ہے تو اس کی اکنامی دیکھ سے اس کی ڈیویلمنٹ ہوئی اوپر چلا گیا اگر اسے نیچے لے کر جانا ہے اس کی اکنامی جو وہ نیچے گئے تو چلا اب انڈیا کی جو مہین کوشش ہے کہ ہماری اکنامی آپ جکھیں اکنامی کیسے جنریٹ ہوگی جب بہت سے انویسٹر آئیں گے انویسٹ کریں گے پروجیکت لانچ کریں گے تو تب جا کر اکنامی کیا ہوگی ڈیویلمنٹ ہوگی جہاں پر تو یہاں پر یہ کہ کوئی انویسٹر آئی نہیں رہا بلکہ یہاں پر بھی جو انویسٹر جو یہاں پر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ جیسی چکر میں کہ ہم بھائر جا کریں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکچن آپ کا آپ بھی کمنٹ کر کے اپنے رائے رہ سکتے ہیں آپ لوگ اپنا غیل رکھیں آپ کو بھائی آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہند وندے ماترم جائے شہرام جائے شہرام جائے شہرام